موسیقی 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 وہ تو گھر پی رہتی ہیں اور میرا بھی مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ میری بھی عادتی ہے کام کے سلسلے میں اگر باہر نکلتا ہوں تو گھر سے باہر ہوتا ہوں محفلوں کے لیے دوستوں کے پاس لمبی چوڑی سٹنگز نہیں کرتا میں زیادہ تک گھر ہی پہ رہتا ہوں کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ بس گھر پی رہو کوئی ایک بات جو ان کو آپ میں بہت بری لگتی ہے آپ میں کوئی ایک برائی ہوتا ہے جس پہ وہ نراز ہو جاتی ہے نراز کس بات پہ ہو سکتی ہے مجھے تو نہیں اس بات کا پتہ میں باشی تک نراز ہی نہیں ہوئی آپ سے نہیں نہیں ہو جاتی نراز وہ ایسی نرازگی ہوتی ہے وہ تھوڑے دیر کے بعد خود بہ خود ٹھیک ہو جاتے کیسے مناتے ہیں ہم کو پھول دے کے مناتے ہیں کچھ بھی نہیں ایسی بیٹھے بیٹھا ہے کوئی بات شروع کر دیتے ہیں ہم لوگ پر آپس میں نراز ہوتے ہیں نا پھر کوئی بہانہ ڈونڈ رہا ہوتا ہے وہ بھی اگنور کر دیتے ہیں شاپنگ پہ جاتے ہیں آپ ان کے ساتھ شاپنگ پہ جب بچے بہت چھوٹے تھے نا تو تب میں ضرور جاتا تھا ان لوگوں کے عید کے بکلے عید کے کپڑے ویسے لینا لیوانا اس کے بعد پھر اب کافی عرصہ ہو گیا اب میں نہیں جاتا بھی خود کر لیتے ہیں نہیں وائف کو آپ کبھی شاپنگ پہ ساتھ لے کے جاتا ہے نہیں اب نہیں جاتا اب تو بالکل بھی نہیں جاتا کیونکہ پہلے جب تک وہ بیٹا بڑا نہیں ہوا تھا وہ بڑا ہوا اس نے گاڑی کی ڈرائیونگ بغیرہ شروع کر دی جب تو پھر وہ ماں بیٹ گیا اس پہ ڈال دے پھر وہ لے جاتا تھا ان کو لے جائے لے آئے اور نورملی پھر میں اس میں نہیں پڑتا ہوں اب آج کل میں یوں سمجھے کہ پچھلے شاید ہو سکتا ہے پانچ آٹھ سال دس سال سے تو میں بالکل بھی نہیں گیا مدب انہوں نے کبھی فرمائش بھی نہیں کی نہیں فرمائش نہیں فرمائش وہی ہوتی ہے آپ کو بتا ہے کہ بھئی شاپنگ پہ جا رہے ہیں آپ نے پیسے دے دی ہے بھی جا گئے لے لو جو چیز لینی ہے مدب آپ نے اپنے سر سے ٹینشن اتار لیے ہاں آپ اپنے اوپر سے بلکل ٹینشن اتار لیے اب تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی ان کو ڈاکٹر ووکٹر کے پاس بھی جانا ہو تو چھوٹا والا بیٹا وہ لے کے چلا جاتا ہے یعنی کہ اب شاپنگ پہ نہیں اب آپ ان کو ڈاکٹر پہ لے کے چلا جاتا ہے اب مطلب زندگی کافی حد تک مینج ہو گئی نا بیٹیوں کی شادیاں بھی ہو گئیں یہ معاملات بچے بڑے ہو جاتے ہیں خاص طرح بیٹے بڑے ہو بہت سی بہت کی رسپونسیبیلٹیز یہ لوگ پہلے تو یہ تھا کہ آٹا چینی دودھ اور یہ ہر چیز یاد رہتی تھی یاد بھی رہتی تھی لانی جو مجھے ہوتی تھی رات کو آ رہا ہوں تو اب بیٹے آپ کی کافی سارے کاموں میں ہاتھ بٹا اب وہ بیٹا خود ہی کرتا ہے نہیں وہ کر لیتا ہے کافی سارے نہیں اب اسی کے اوپر ڈالی ہوئے اب جاؤ ناشتہ لے کے آؤ فلانہ لے کے آؤ اور نماغہ لے کے آؤ اور سبزی وغیرہ یہ اور آج کل وہ آپ بڑا آسان سسٹم آگیا ہے نا ہوم ڈیلیری والا بس وہ آج کل اس کو بھی بہت یہ لوگ پریفیر کرتے ہیں اچھا وہ گھر پہ بیٹھ کی آپ کو ساری چیزیں آجاتی ہیں آج کل وہ بھی بڑا اچھا سسٹم ہے تو یہ لوگ اس کو بھی مطلب یہ کہ وہ کر لیتے ہیں اس کو بھی اچھا آپ نے یہاں پہ مجھے پتا یہاں مجھے پتا چلا کہ آپ بینک میں بھی آپ نے جواب کی آپ نے خود ہی بتایا میں نے بینک میں بائیس سال جواب کی بائیس سال جواب کی بینک سے ریلیٹیڈ آپ کا کوئی واقعہ ہو آپ وہاں جواب کر رہے ہیں ایسے تو آپ کے ایک دو کیسز میرے خیال میں آپ نے بتایا تھا وہ چھوٹی بڑی بہت سی باتیں ہوتی ہیں لیکن وہ ایک دفعہ ہوا تھا ایک کام ایسا ہوا کہ وہ ہمارے جو بینک اصل میں بینک چھوڑنے کی وجہ بھی وہی بنا اچھا ہاں وہ وجہ کیا وجہ تھی وہ ہوا یہ کہ ہماری ایک برانچ تھی میں آتا اس میں میں اس میں سیکنڈ افسر تھا وہاں بھی نے ایک ایک اکاؤنٹ غلط کھل گیا ایک پارٹی میرے پاس آئی مجھے کہا ہم نے ایک ایک آنٹ کھل لیا میں نے کہا میں نے فارم میں ان کا نام لکھا فادر کا نام لکھا تو میں تو کیونکہ سیڈی ان چارج بنا پا تھا میرے پاس تو لوگ آتے رہتے تھے تو میں نے اس سے کہا ایسا کیجئے آپ مینجر کے پاس چلے جائیں تو پلیز یہ کام بھی انہوں نے کرنا ایک آنٹ بھی انہوں نے کھل لے میں ہم تو کرٹیسی میں ان کا وہ بھر دیا تھا فارم تھوڑا سا ہی فارم بڑھا تھا نام اور وہ میں ان کو مینجر کے پاس چھوڑ کے واپس آگیا میں اپنے کام میں لگ گیا ان صاحب نے وہاں بیٹھ کے اکاؤنٹ کھلوا لیا وہ اکاؤنٹ کھلوا لیا اکاؤنٹ کھل گیا ان کو چیک بک اشیو ہو گئی بات ختم ہو گئی اچھا ان دا مین ٹائم میرے ختمت ایک یا ڈیڑھ مینے دو مینے بعد میری وہاں سے ٹرانسفر ہو گئی میں کسی اور ڈیپارٹمنٹ میں چلا گیا وہاں مجھے فون آیا فراڈ ان فرجری ڈیپارٹمنٹ جی آپ آجیں یہاں ایک اکاؤنٹ کھلیا ہے تو غلط اکاؤنٹ کھلیا ہے اور مینجر تب کہہ رہے ہیں یہ تو آپ نے کھلوایا تھا اچھا انکوائری میں بڑھا دیا انکوائری میں میں نے کہا سر میں آجیں میں فوراں پہنچا میں نے کہا سر یہ فارم دکھا میں نے کہا سر فارم پہ تو میں نے نام لکھا ہوئے فادر کا نام لکھا ہوئے اس کے علاوہ تو میں نے اس میں کیا کیا ہے نہ میں نے وٹنس دیا نہ میں نے کچھ اور کیا ہے یہ اکاؤنٹ تو مینجر صاحب نے کھولیا اور نے کہا سر مسئلہ یہ ہے کہ یہ اکاؤنٹ آپ نے جو نام اور یہ لکھا ہے یہ اکاؤنٹ سرکاری اکاؤنٹ کھل گیا یہ اکاؤنٹ کھول گیا ایکسائزنٹ ٹکسیشن کے نام پہ اب وہ ایکسائزنٹ ٹکسیشن کے نام پہ اکاؤنٹ جو ہے وہ تو مینجر کھول ہی نہیں سکتا بلکل وہ تو اس کو لیگل ڈیویزن کو لکھنا پڑتا ہے کہ جی مجھے اجازت دے کہ میں یہ ایکاؤنٹ کھول لوں تو وہ وہاں سے آپ کو لکھ کے بھیجتے ہیں کہ ہاں جی آپ اس ایکاؤنٹ کو کھول لیجے اور یہ یہ ڈاکومنٹس لے لیجے سرکاری لیٹر کی ضرورت ہوتی ہے آپ نے شناختی کارڈ پر کھول دیا صحیح اب وہ جناب وہاں سے انہوں نے پرمیشن نہیں لیوی تھی ان در مین ٹائم پتہ یہ چلا گیا اس پہ چیک بک بھی ایشو ہو گئی اب ایکسائز ان ٹیکسیشن کے یا گورمنٹ کے جو ڈیپارٹمنٹس کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں یہ آپ کی بھی نالیج کے لیے بتا رہا ہوں اس میں چیک بک ایشو نہیں ہوتی کبھی بھی ہاں یہ کہلاتے ہیں کلیکشن اکاؤنٹ یعنی کہ ایک ادارہ مختلف برانچز میں اکاؤنٹ کھول دیتا ہے آپ وہاں جاگر ٹیکسز جمع کرتے ہیں تو بینک کا کام یہ ہوتا ہے جو ٹیکسز جمع ہو جاتے ہیں تو وہ بینک وہاں سے کسی ایک میئن اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہے اور ڈیپارٹمنٹ اس اکاؤنٹ سے اپنے پیسے نکالتا اور جمع کرتا ہے اور مختلف برانچز میں وہ ٹیکسز آتے ہوتے ہیں لیکن باہر نہیں نکل سکتے ہیں ٹرانسفر ہوتے ہیں میئن اکاؤنٹ میں تو اس کی چیک بک نہیں بنتی نہیں بنت سکتی اب یہاں پہ غلطی یہ ہوئی کہ وہ اکاؤنٹ بھی ایکسائزن ٹیکسٹیشن کا کھلا اس پہ چیک بک بھی ایشو ہو گئی اور وہ چیک بک ایشو ہو گئی جس بندے نے وہ اکاؤنٹ کھولا تھا اس نے لا کے اس میں کچھ چاریس پچاس آر بر ڈالے بھی ہوں گا اور وہ چیک سے کارٹ کے نکال کے بھی لے گیا اب بینک اور بریشان وہ جب انہوں نے انکوائری پہ بلایا پھر اپنے شناختی کارٹ نکالا پھر وہ مینجر کو کہا بھی اپنے لیگل اپینین نہیں لیا اب وہ مینجر تو پھس گیا تھا اس نے کہا یار میں کسی اور کو بھی ساتھ لیپیٹ لوں کہ تاکہ کیس ہلکا ہو جائے ہوتا تو یہی ہے نا کسی اور کی کندے پہ بندوق رکھتوں وہ میرا کندہ انہوں نے حالکہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا ساری چیزیں بلکل ڈیر نیڈ کی طرح سافت کی اکاؤنٹ آپ نے لیگل اپینین نہیں لیا وہ چیزیں نہیں لیا اکاؤنٹ کھول دیا غلطی کر لی مینجر نے غلطی کر لی میں تو نہیں کہتا کہ اسے فراؤنٹ کیا ہوگا لیکن وہ بچارہ نالیج نہیں تھی اس کی غلط اکاؤنٹ کھول دیا پھر وہ شناختی کارڈ کی کوپی ہم نے نکالی پھر اس پیسے ایڈرس لیا پھر اس بندے کے پیچھے گئے میں ہی ساری سٹرگل کرتا رہا اس کے گھر گیا اس بندے کو پکڑا بعد میں پتا یہ چلا گیا وہ شناختی کارڈ کسی اور کا تھا استعمال کسی اور نے کیا اتنے جھول تھے اتنے جھول اس کے اندر اس بندے نے جب اس کو میں نے جا گے کہا میں نے کہا بھئی یہ آپ کا شناختی کارڈ استعمال ہوئے کہ وہ اس نے کہا صاحب میں آپ کو یہ پروف کر سکتا ہوں کہ جس ڈیٹ پہ یہ اکاؤنٹ کھولیں اس وقت میں ہسپٹل میں ایڈمٹ تھا میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا میرا پورا پاسہ ہی ٹوٹا ہوا تھا پھر ہم نے کہا دیکھیں بات یہ ہے اور وہ بندہ جاپ کرتا تھا کسٹم میں میں نے کہا دیکھیں آپ سرکاری بندے ہیں ہم لوگ بھی اگر یہ انکوائری چلے گی تو یہ آپ کے دپارٹمنٹ کے ہیڈ آف دے دپارٹمنٹ تک چلی جائے گی پھر سارے لوگیں آپ کا شناختی کارڈ اس نے پھر بچائنے نے کہا اس نے کہا چلے ایسے کہ ختم کیسے ہوتا ہے میں یہ پیسے بھر دیتا ہوں بینک کو جو لاس ہوا ہے کبھی کسی نے کلیم کیا تو پھر وہ کر لی جائے گا اس بندے نے پھر آ کے وہاں بینک میں وہ پیسے جمع کرائے پھر وہ کلیر ہوا معاملہ ہمیں ایک وارننگ دے کے انہوں نے کہا جی بس ریپریمنٹ وارننگ کے آئندہ احتیاط کریں تو میں نے کہا رہا ہم نے جب غلطی نہیں کی تو کس چیز کی احتیاط کریں تو آپ یقین کریں میں نے اوزن فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں نے بینک میں نہیں رہنا میں جھوڑ دینا ہے تو دو ہزار پانچ میں جب بولن شیخ ہے آیا میں نے اپلیکیشن جب ڈالی میرے مینیجر تھے خالد بھائی اور مجھے بہت بولا ہوں کہ تم کام کرنے والے آدمی ہو دو دو لوگ چھٹیاں کر لیتے ہیں تم دو دو لوگوں کا کام سمالتے ہو تم کیوں چھوڑ رہے ہو بینک اس میں تو وہ لوگ جائیں جنہوں نے کام نہیں کر رہا میں نے کہا نہیں خالد بھائی آپ کا دل ہو کیا میرا دل نہیں کرتا بس میں چھوڑ دوں دیکھیں ہوتا گیا ہے رسک اللہ نے کہیں لکھا باتا رازق تو اللہ ہے ہمارا تو ایمان یہ ہے بینک چھوڑا بہار آگئے آگے ایک بزنس شروع کیا چھوٹا سا اللہمیہ نے ہاتھ پکڑ لیا تو الحمدللہ جہاں رسک لکھا باتا وہ راستہ خود ہی دکھا دیا اب ماشاء اللہ ایک اچھا اب ہم اللہ کا شکر ہیں اپنا بزنس کر رہے ہیں کسی کے محتاجی نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اللہ کا شکر ہے ابھی بھی دیکھیں کرونا کے کوویٹ کے حالات جو چل رہے ہیں اس میں بھی پروردگار کا بڑا احسان ہے کہ معاملہ چل رہے ہیں بچہا معاملہ چل رہے ہیں بڑا اللہ کا شکر ہے لیکن ابھی پچھلے دیتوں کراچی میں پتہ چکلا تھا کہ یہاں پہ بھی سمارٹ لوگ ڈاؤن کیا بہت ڈسٹرب ہوئے ہیں لوگ اس میں آپ یہ دیکھئے کہ میری ایک کمپنی سے جس سپلائی تھی مولموس تقریباً ڈھائی سے لوگ جاب کر رہے تھے انہوں نے سو سے اوپر لوگوں کو فائر کیا ہے پہلی بار میں بہت سارے لوگ فائر سو سے اوپر بہت سارے لوگ اس کے بعد پھر سیکنڈ فیز میں انہوں نے اسی لوگوں کو فائر کیا اتنا دل دکھتا تھا میری جب ان کے جو ڈائریکٹر ان سے بات ہو مجھے کہتے تھے حارس مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم فائر ان لوگوں کو کر رہے ہیں جن کی تنخواہ ویسی مہینے کی پندرہ بیس تاریخوں ختم ہو جاتی ہے اب یہ کیا گزارہ کریں گے نہیں تو جب یہ سوچ بھی رہے کہ ہم فائر کریں تو پھر نہ کریں فائر کیوں کریں وہ دیں کہاں سے پھر ان کو اچھا ان کو دیں کہاں سے اگر پروڈیکشن نہیں ہے کام نہیں ہے چیز بن کے بک نہیں رہی آمدینی نہیں آرہی تو ان کو کہاں سے دیں یہ بھی تو چیز ہے نا انہوں نے تو جن لوگوں کو منیمم رکھ کے کام چلا سکتے ہیں ان کو سارے یہی کر رہے ہیں وہ بچارے ان پر گزارہ کر رہے ہیں ہاں مطلب سب یہی کر رہے ہیں ہاں بالکل اللہ کرے کوویٹ نانٹین اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے تو ہم چلیں گے اپنے اگلے سوال کی طرف میوزک سنتے ہیں آپ ہاں میوزک بہت سنتا ہوں شخص سے کس کا سنتے ہیں میں رفی کو سنتا ہوں کشور کو سنتا ہوں لطا کو سنتا ہوں نور جہاں کو سنتا ہوں کبھی گنگن آتا ہے نہیں کتنی خوبصورت نہیں کبھی تو وائف کیلئے کچھ پیارا سرگانہ گنگن آیا نہیں نہیں وہ تو خیر ہے ہی نہیں بلکل وہ تو چیپٹر ہی نہیں ہے وہ چیپٹر ہی نہیں ہے وہ آپ کو میں نے بتایا کہ وہ بس وقت ایسا تھا کہ پھر وہ چارچر کام کر کے بینک سے آ کے پھر تین تین بزنس کر کے وہ تو بیوی سے تو جتنی ملاقات ہوتی ہوگی آپ سمجھ سکتی ہیں اس ٹائم کے دوران صبح سے اٹھ کے تو وہ کیا ملاقات ہوتی ہوگی بس وہی ملاقات ہوتی تھی وہ بیچاری وہ تو اکثر بھی بھی کہتی تھی کہ یہ تو گھر پہ ہی نہیں ہوتے یہ پوزیشن ہوتی تھی کبھی ان کو شک ہوا آپ پہ نہیں نہیں وہ شک والی گنجائی کوئی نہیں ہوتی تھی وہ کپڑے اور رنگ بروک دیکھ کے تو پتہ چل جاتا ہے نہیں کیا کر کے آرہا ہے تو تو پتہ چل جاتا ہے انسان باہر محنت کر کے اور وہ آپ یقین کریں کہ یہ بھات کے جو یہ حصے تھے یہ پھٹ جاتے تھے بائیک چلا چلا کے دھوپ بٹی شام صبح گرمی یہ سارے جانا ہے پتہ چلتا تھا ہاتھ بلکہ ذرا سی آستین اوپر کرو تو ایسے لگتا تھا کہ دو لوگوں کا ہے یہ کسی اور کا ہاتھ ہے یہ کسی اور کا لیکن یہ ہاتھ جتے وہ ایک محنتی بندے کے ہاتھ وہ بہت سٹرگل کی اور اللہ نے بڑی حمد دی وہ مجھے وقت یاد ہے اور آپ کی وہی اسی سٹرگل کی وجہ سے آج آپ ماشاءاللہ ایک اپنا بزنس بران کر رہے ہیں بلکل بچے کہ اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے اور آج تک بڑا یہ رب العالمین کا احسان ہے کہ میں مقروض نہیں ہوا کسی کا ماشاءاللہ مطلب جو خرچے میرے پہ آئے اللہ میں نے کوئی وسیلہ بنا دیا بلکل ایسے اللہ ہی وسیلے بناتا ہے تو ہم یہی سے کنٹینیو کریں گے اپنی بات کو لیئرز ہم لینے جا رہے ہیں ایک چھوٹا سا بریک